comfort instant comfort یہی ہے کہ آپ اپنے اردھ کے جو situations ہوتی ہیں ان کے accordingly چل رہے ہوتے ہو نہ کہ آپ situations create کرتے ہو اور life جو ہے number two rule جو ہے پہلا rule میں نے آپ کو بتایا کہ learn to be uncomfortable آپ جب تک اپنے comfort zone سے باہر نہیں نکلیں گے آپ کو کوئی بھی اچھا goal کوئی بھی اچھی destination نہیں ملے گی دوسری چیز create situations around you don't look for situations don't look for opportunities create opportunities ہم opportunities کے لیے اتنے پاکستان کے اندر ایک بڑا عجیب سا concept ہے میں پاکستان ہی ہوا بورڈ ان پاکستان ٹھیک ہے but somehow obviously i mean i travel to 40 countries and i came to understand ہم لوگوں کو ملتے ہیں کسی سپوزر سیلیبریٹی سے مل لیا ٹھیک ہے تو یار یہ بندہ بڑی opportunity ہمیں رہے لیے ہم لوگوں کو opportunity کہہ رہے ہوتے ہیں ہم لوگوں کو opportunities کہہ رہے ہوتے ہیں کسی نئے بندے سے ملا یار جی بڑی opportunity مرے لیے so they are not your opportunities you become your opportunity you create your own world you create your own path اور وہ طبی ہوگا جب آپ اپنے comfort zone سے باہر نکلیں گے اب comfort zone اور uncomfort zone کیا ہے میں نے اس کی ایک تنیز امپل دوگ کو دے گی دوسری یہ ہی ہے کہ comfort zone یہ ہے کہ آپ suppose that آپ نے اپنے کام کرونا ہے کسی امین ایم بی کو کہا کے کروا لیں کسی ریفرنس سے کہا کے کروا لیں اور uncomfortability کیا ہے اگر امین نہیں آپ کسی personality کو کہا کے کام کروانا ہے وہ میں بھی آپ کا two days میں ہو جائیں لیکن خود جو کریں گے میں بھی six days میں ہوگا فرق صرف اتنا ہے اس میں time تھوڑا زیادہ لگ جائے گا لیکن اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی lifetime ایک learning ہو جائے گی آپ کے lifetime ایک proud ہوگا کہ یار یہ میں نے اپنی struggle سے achieve کی ہے یہ میں نے اپنی مند سے achieve کی ہے یہ اس میں میں نے اپنا time دی ہے اس میں میں نے اپنی energy دی ہے آپ اپنی real life کے اندر بڑے ہوں گے ارتری ہی اپنی real life کے اندر آپ successful ہوں گے اگر آپ کے mind کے اندر ایک سوچ ہے suppose that ہمیں بچپن میں پاکستان کے اندر کیا ہوتا ہے بچپن سے بچوں کو علامہ اقبال کی خود ہی پڑھائی جاتی ہے اور قائد اعظم کے جو دنکات پڑھائی جاتے ہیں لیکن سولہ سترہ سال کمیرے میں مارا بچہ follow کس کو کر رہا ہوتا ہے سٹیف جابز کو بل گیٹس کو مارک زکر برگ کو ٹھیک ہے یہ سب سے بڑا ڈیلم ہے ہماری society کا کیوں دوسرا ایدی پیدا نہیں ہوتا because that was only one mother ایک ہی ماں تھی جس نے کہا کہ بیٹا یہ دو روپے ہیں ایک تمہارے اور ایک دوسروں کی مدد کر دینا ایسی ماں کیوں نہیں ہیں تو problem is کہ ہم نے کچھ scales levels set کر لیا ہوئے ہیں کہ یار میری success کا scale یہ ہے اچھا میں اگر بل گیٹس کے level تک پہنچے گا تو میرا یہ scale ہے اگر میں اس کے level تک اپنا level کیا ہے اس کے level تک پہنچتے 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 maybe آپ اپنے آپ کو ہی کھو چکے ہوں گے اور اگر آپ وہاں پہنچ بھی پاتے ہیں تو آپ اس طرح سے 100% perform نہیں کر پاتے purpose find کرنے کا that is be all in اور be all out یہ میں بڑا درد سے کہہ رہا ہوتا ہوں کہ be all in اور be all out اس time میں session میں ہوں میں نے آج میری آج tens of meetings ہیں لیکن ایک بھی meeting میرے mind میں نہیں ہے کیونکہ میں i am all in here میں یہاں پہ میرے لیے نہیں آیا آپ کے لیے آیا ہوں لیکن if you are busy with your cell phone if you are busy with your friends if you are busy thinking about something that is happening outside university then there is no use of sitting here اگر آپ 90% بھی یہاں بیٹھے ہیں 99.99% بھی یہاں بیٹھے ہیں تو it's a waste of time آپ چھوڑ سکتے ہیں اس company کو چھوڑ دیں اس gathering کو چھوڑ دیں اس friendship کو چھوڑ دیں جس کے اندر آپ 99.99% ہیں اگر آپ 100% نہیں ہیں اس کے اندر it will take you nowhere یہاں کو کہیں بھی نہیں لے کے جائے گا and if you want to reach somewhere if you want to reach somewhere where you can sustain your life for the lifetime be all in parents کے ساتھ ہیں be all in i mean i don't usually i mean spend time with my parents the last 13 years i haven't you know eaten food from my home i've been you know hoatling and all that but when i go to my parents i mean after 6 months or after 1 year i don't use cell phone my cell phone side پہ ہوتا ہے because this is their time یہ ان کا time ہے اور اگر من کو time نہیں دے سکتا تو i won't go 6 months بھی نہیں جاؤں گا تو یہ ہے ہم کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کے اندر 10% یا 15% ہوتے ہیں 20% ہوتے ہیں 30% ہوتے ہیں ملٹی ٹاسکنگ ہوتے ہیں and don't multitask جو پانچویں چیز ہے don't multitask ہم ایک ہی time میں بہت سارے کام کر رہے تھا یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو تو at the end ہوتا کیا ہے کہ آپ کوئی بھی کام جو ہے وہ properly نہیں کر پا دیں ان ساری چیزوں کو retain کرنے کے لیے ایک چیز ہے you have to go through a certain process you have to refine yourself اگر آپ اپنے آپ کو refine نہیں کریں گے اگر آپ suppose that آپ کے ساتھ کسی نہ کسی ساتھ یہ ہوا ہوگا کہ آپ نے ایک goal achieve کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی لیکن محنت کے بعد آپ کو وہ goal achieve نہیں ہوا تو آپ disappoint ہو جاتے ہیں آپ ایک نیا goal start کرتے ہیں یا میں بلکہ ایک business کی example دے دیتا ہوں آپ نے ایک business start کیا آپ کو اس میں success نہیں ہوئی آپ کو اس میں loss ہو گیا آپ نے نیا business start کر لیا اس میں بھی loss ہو گیا آپ پھر نیا business start کر لیا اور چوتھے پہت تو آپ نے suicide کر لی this is what is happening in real life in our society تو basically یہاں پہ میں آپ کو اسم جانا جاؤں گا جو refining process جو ہے آپ کا جو business start کیا وہاں پہ جو loss ہوا وہ جو loss آپ نے کیا that is the price that you have paid to achieve your goal to achieve that your first business جو آپ نے start کیا اب آپ نے price already pay کر دی ہوئی ہے اب اس کو چھوڑے نہیں اسی کو continue کریں strategy بدلیں پہلے کسی اور طریقے سے کیا تھا دوسرے طریقے سے کریں team change کریں لوگ change کریں آپ نے sitting change کریں environment change کریں most of the times یہ ہوتا ہے کہ ہم غلط لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا mind map match نہیں کر رہا ہوتا ٹھیک ہے اس لئے ہم business میں fail ہو جاتے ہیں اور demotivate ہو جاتے ہیں اور دوسرا business start کر لیتے ہیں تو don't start another venture instead کیونکہ اس میں آپ نے price پہلے pay کر پھر دوسرے میں آئیں گے پھر آپ کو price pay کرنی پڑے گی تیسرے پہ آئیں گے جو پہلی جو پہلا venture ہے یا جو پہلا کام ہے آپ نے start کیا ہے اسی کے اندر give you all 100% input and at the end of the day you would reach somewhere you will fall and you will rise you will fall and you will rise you will fall and you will rise and when once you will rise you will never fall again this is my personal experience of my life میں نے بھی آپ سے personal کچھ بھی share نہیں کیا I made everything from nothing I used no references in my life میں نے زنگی میں آج تک reference کیوں نے کیا میں نے آج تک اپنا ریزو میں نہیں بنایا so he was teaching a student one of the students you know she came up with a question she said you know I'm working in a company where I punch cards and can you please tell me how can I be a fastest typer he asked why do you want to be a fastest typer she said so that I could punch more cards why do you want to punch more cards so that I could get more salary why do you want to get more salary so that I could move to New York why do you want to move to New York so that I can go and build a temper which would later on be a memory for my children so you see that's the goal you have to go to New York you have to build a temple so start there grab your end and start there what we do I mean ek jiz ko achieve karne ke liye we are doing something that is not the part of our life and at the end of the day ame apna real goal bhi achieve nahi hota you have to you have a